اسلام علیکم اونلائن فیملی کیسے ہیں جی آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں سے آپ لوگ کو گراؤنڈ لیٹرز کے اونلائن پلات فارم سے دوبارہ ویلکم کرتا ہوں جیسے کہ آپ تمام لوگ کو آئیڈیا ہے کہ گراؤنڈ لیٹرز کے پلات فارم پر ہم لوگوں نے پراپر انٹیئر ویڈیوز جو ہے اس کا بھی سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے لوگ بھی کافی کوئریز آدھی رہے کہ بھئی گر تو فور سیل دکھا رہے ہیں ساتھ میں ہم گروں کے لیے کچھ انٹیئر کی ویڈیوز بنایا کریں ہمیں نینے آئیڈیاز دکھائے کریں کہ آج کل کس طرح کے کچنز کیسے 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 کیا جا رہے ہیں ایکسیسیریز کیا یوز کی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے پراپر جو سیگمنٹ اس کا سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے خوبصورت ایک اوپن کچن لے آیا ہوں ماشاءاللہ یہ ایک موڈیولر کچن ہے اس کا ڈیزائن پیٹرن بہت ہی یونیک ہے بہت خوبصورت کام ہے اور اس کے علاوہ اس کے ایکسیسریز بہت طاپ کالٹی کی ہے تو ویڈیو مرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پر آپ لوگ فرسٹ ٹیم آئے ہیں تو کرنڈلی ہمارے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں جی آج کے کچن کی مکمل ڈیٹیلز کی طرف یہ ایک ویورز ایک اوپن کچن ہے آپ اس کو کلوز کرنا چاہیں تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے دور انسٹال کریں گے یہ کاؤنٹر جو ہے یہ ایکسکلوڈ ہو جائے گا اس لیکن پہ آپ کا دور پارٹیشن آ جائے گا لیکن چونکہ آج کل اوپن کچن کا کانسٹ کافی زیادہ ان ہو چکا ہے یہ مکمل اس تھیم پہ اس کچن کو ریڈی کیا گیا ہے باہر سیٹ پہ یہاں پہ آپ کے خوبصورت ایک کاؤنٹر ملے گا یہاں پہ یہ بسکلی جو ہے یہ سرونگ پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں مربل جو ہے یہ بڑی مہنگی کالٹی کے مربل یوز کی گئی ہے لیکن اگر آپ کوئی ایوریش کام کرنا چاہیں تو آپ اس میں لوور رینج پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے لوور سیٹ پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وارم لیڈ جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اور اس کے فرنٹ پہ یہاں پہ آپ کو ایک شیٹ پینل جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے جس کے ایجز پہ کروم کی بیڈنگ بھی ہوئی ہے تو یہ مجھے کاؤنٹر جو ہے بہت ہی پلاسک اور بہت ہی پریمیوم لک جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ چونکہ سرونگ کی جاتی ہے تو لائٹ پرپس کے لیے یہاں پہ خوبصورت لیپس دیئے گئے ہیں جو کہ میرے ساپ سے کالٹی وائز بھی اچھے ہیں اور بلکل پرپس کو فلفل کر رہے ہیں فلورنگ کے بات کریں تو کچن میں موسٹی وڈ ٹیکچر کی فلورنگ ہی یوز ہوتی ہے تو اکارڈنگ لی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی وڈ ٹیکچر ہی یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائلنگ کی بات کریں تو کچن کے اندر میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ لائٹ کلر کے ٹائلز یوز کیے کریں تو اکارڈنگ لی دیکھیں تو ان کا مکمل ڈیزائن پیٹرن جو ہے وہ لائٹ ہے اور جو اس کا ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ سیمپل ہے جو کہ میرے ساتھ سے کافی بہتر ہے ایمن جو بیک سپلیشز کے بات کریں تو وہ بھی وائٹ کلر میں ہیں ساتھ میں ڈیزائن جو ہے ان کا بھی بہت منیمل ہے ایک موڈیولر کچن ہے یہ سامنے اس کے لور موڈیولز ہیں لور موڈیولز میں یہاں پہ کریم کلر کے جو ہے اس کے کیابنٹس دیئے گئے ہیں کیابنٹس کی جو بیڈنگ ہے وہ کروم کی ہے اور ساتھ میں ڈیزائن جو اس کے ہینڈلز ہیں وہ بھی کروم کے ہیں اوڈرال بہتر ہیں لیکن مجھے جو اس کے ہینڈلز لگ رہے ہیں وہ تھوڑے بہتر اور کیا جا سکتے تھے اس کی جو کالٹی ہے وہ ایبریج ہے نکاسی کے پرپس کے لیے یہاں پہ سامنے آپ نے بھی اپنے کچن میں ہمیشہ یہاں پہ ایک ہوت دی رہا ہے جو اس کچن کے اندر پروائیڈڈ ہے بات کریں جی اس کے کاؤنٹر ٹاپ کے تو یہ ماربل گرنائیڈ کا کاؤنٹر ٹاپ دیا گیا ہے آج کل تمام کچن میں ماربل گرنائیڈ ہیوز ہو رہا ہے تو انہوں نے سیم سٹینڈر کو فالو کیا ہے یہ سامنے جو ہے مین واشنگ کے لیے ہے یہ دیول بیسن دیا گیا ہے آپ سنگل بھی یوز کر سکتے ہیں دیول کی ویسیتی ضرورت نہیں پڑتی اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو سنگل یوز کریں ساتھ میں ڈش کنٹینر جو ہے وہ پروائیڈ کریں دو کو سامنے کر کے مٹیلیشن پرپس ونڈو ہے سکیورٹی پرپس کے ساتھ میں ایک سیوٹی گریلنگ ہے جو کہ کچن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اپر موڈیوز دیکھ لیں اپر موڈیوز جو ہے یہ آج کل ہائیڈرالک یوز ہوتے ہیں سیم اس کچن کے اندر جو ہے اس کے کیابنٹس ہیں وہ ہائیڈرالک ہے یہ جی کروکری پرپس کے لیے یا سپائس پرپس کے لیے بڑے سائز کا کیابن دیا گیا ہے سامنے آٹومیٹک ایک رینج ہوت ہے جو کہ کچن میں اس کا کافی یوز ہو رہا ہے برنر جو ہے یہ اس کے باٹم سیٹ پر زیمیکس کمپنی کا برنر ہے ڈیفرنٹ کمپنیز آ رہی ہیں نیاز گیس کے بھی اس کا کافی پابولر ہے آپ ہم کی طرف ہی جا سکتے ہیں اس کچن میں جو مجھے اچھی چیز دیکھی ہے وہ اس کا کراکری ہولڈر ہے کراکری ہولڈر یہ دیکھیں جیسی آپ اوپن کرتے ہیں لائٹ آن ہو جاتی ہے اور یہ کراکری ہولڈر جو ہے یہ کافی یوسفل ہو سکتا ہے اگر آپ نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی کراکری سیف کرنی ہے فردر سامنے ایکزاؤس ہونا بہت لازمی ہے کچن کے اندر پروائیڈڈ ہے سیلنگ آپ دیکھ لیں سیلنگ کے اندر بھی جو بلٹ ان جو کنسیلڈ ایکزاؤس ہے وہ پروائیڈڈ ہے تو یہ تھا جی آج کے کچن اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگ لاتے رہیں گے چینل آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کے نوٹفیکشن سب سے بھی لاوی تک پہل سکیں ویڈیو کو انڈ کریں گے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں خیال لکھیں اپنے تب تک اللہ حافظ